اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم ڈسپرشن ایفیکٹ سیکھیں گے اس کے ملٹیپل نام ہے پارٹیکل ایفیکٹ ہے ڈسپرشن ایفیکٹ ہے ڈس انٹیگریشن ایفیکٹ ہے اور بھی بڑے ایفیکٹ اس کے نام ہیں لیکن موسٹلی کومن جو ہے وہ ہے ڈسپرشن ایفیکٹ یہ کسی سے مانے میں بہت ٹرینڈنگ پہ تھا اگر آپ کو یاد ہو ایفینجرز کی مووی آئی تھی انفینیٹیو اور اس میں یہ ایفیکٹ ہوا تھا اس کے پاس سے زیادہ یہ وائرل ہوا تھا یہ جو ایفیکٹ ہے پروسس سالا ابھی بھی کافی جگہ یہ یوز ہوتا ہے تو بہت اس سے اچھے اور کرییٹیف ایفیکٹس آ سکتے ہیں تو وہ جو بندہ ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے اپنی کریٹیویٹی ڈیوز کر رہا ہے اس پورے سلیریو میں تو یہ ایفیکٹ ہم سیکھیں گے اور آپ کو بے تہاشا ایکزمپل اس کی مل جائیں گی کچھ میں نے آپ لوگ کے لیے سیف کی ہیں جیسے کہ ایک یہ ہے اب اس میں جو گلاسز کا ایفیکٹ ہے کہ گلاسز ٹوٹ رہی ہیں اصل میں گلاسز نہیں ٹوٹی ہوئی کہ وہ ایفیکٹ آلاف ہے پھر اس کے بعد یہ جو اس کے شولڈر اور فیس ہیں وہ ڈیس انڈیگریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یا تو ایسے ہے کہ بیک سائیڈ اور موسکی ایک سائیڈ ہی ہوتی ہے وہ آپ کی مرزی آپ دونوں سائیڈ کر سکتے ہیں تو لیکن اچھا ایفیکٹ تب آتا ہے جب ایک سائیڈ پر ہو رہا ہوں باقی یہ جیسے میں نے بولا ہے کہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا ایفیکٹ چاہ رہے ہیں چاہے ہر جگہ چاہ رہے ہیں تو دونوں سائیڈ پر کر دیں موسکی ایک جگہ پر یوز کرتے ہیں لوگ اور اچھا بھی ایک سائیڈ پر ہی لگتا ہے اس طرح کا ایفیکٹ آئے گا کچھ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ایمیجز ایمپورٹ کرنی ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جس پر ایفیکٹ ڈال لے تو میں نے کچھ پری فلیٹ کی ہی تھی ان میں سے جو مجھے اچھی لگی تھی وہ میں نے یوز کی ہے اور وہ جوکر کی ہے بہت فیمس سین ہے تو بیسیکلی آپ نے اپنی لیری کوپی بنانی ہے اور ملٹپل کوپیز ہوں گی تو وہ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ میں کیا کیا ہم نے ڈال ہے ایک کوپی بنائیں اور اس کو رینیم دینا ہے کلون اور اپنے ایڈیٹ کرنا ہے رینیم اور اس کو کر دینا ہے آپ نے جوکر کے نام سے جوکر ایمیج پہ آپ نے سیلیکشن کرنی ہے پھر ساری کے ساری اور اور صرف اور صرف جوکر جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو باقی سب کچھ جو ہے وہ آپ نے ہیڈن کر دینا ہے لیئرز میں تو سیلیکشن میں ٹائم لگائیں اچھا سا کہیں سیلیکٹ اور جو ان سا بھی ٹول آپ کے لئے ایزی ہے آپ یوز کر سا کہیں چاہے پین ٹول ہے چاہے کوک سیلیکشن ہے چاہے لازو ٹول ہے تو جس ٹائے ٹو بی پریسائز اور یہ ایک ایک ایکسپریمنٹل سوفیر یوز کر رہے ہوں تو اس میں یہ لوگو لکھا رہا ہے سینٹر میں لارغرافکس اکیڈمی کا تو بہت پرابلی یہ نیکس ویڈیو میں یوز نہیں ہوگا لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ یہی سوفیر ہے میرے پاس تو اس میں یہ وارٹر مارک آئے گا اس کو اس ویڈیو کے لئے پر تاج کرنا پڑے گا تو خیر یہ ہم سیلیکشن کر رہے ہیں اور پریسائز کرنا ہے سیلیکشن تو جو جو ایلیمنٹس ہیں وہ ٹلیٹ کر رہے ہیں جو اس میں طبورت نہیں ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا ٹوکر پورا کا پورا سیلیکٹ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو ایک نیو لیئر بنا دیا لیئر بن جو ہے کہ وہ جوکر کی ہے اب ہم آتے ہیں کلون ٹول پہ کلون ٹول بیسکلی کیا کرے گا ایک بیگراؤنڈ شو کرے گا ہمارے جوکر کے پیچھے والی تو یہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے کلاس میں سکھایا تھا کہ ہاو ٹو کلون ٹھنگز ویڈیو کی ریکارڈڈ ویڈیوز تو اگر آپ مس کر چکے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں میں ایک اس ایمج میں سے جوکر ریموو کر رہا ہوں with the help of clone tool اس میں اتنا پریزی شن نہیں چاہیے اس میں اتنا چاہیے کہ جوکر ریمو ہو جائے باقی بیکراؤنڈ تھوڑا بہت جی طرح بھی ہو سکتا ہے وہ تو ہم کلوز ٹو سٹیرز اینڈ جو بھی بیک نوڈ ایلیمنٹس ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں کیونکہ ایٹ ڈی اینڈ یہ نظر نہیں آئے گا ہمیں لیکن اس کے کچھ حصے نظر آئیں گے کچھ ایسے آگئے ہم کریں گے تو اپنے نظر آ جائے گا تو انا بناب سے آپ نے اس کا کلون کرنا ہے اور اپنے حساب سے دیکھتے ہیں اس کو کیا کہ اور موسٹلی میں نے لیفٹ سائٹ جو ہے نا ہمارے سکرین کی لیفٹ سائٹ وہ ڈسپرز کرنی ہے تو میں لیفٹ سائٹ والا جوکر ہی ریموف کر رہا ہوں پورا جوکر ریموف نہیں کروں گا یہ ضرورت نہیں ہے اس کی تو ہیٹن ٹرائل کر کے اپنا کلون ٹول سے یا ہیلنگ پرش ٹول سے اس کو ریموف کریں ٹھوٹا ٹائم لگے گا اس میں لیکن اینڈ ایفیکٹ اچھا تھا ٹکیہ ہے تو ہم اس کا ہنڈ ریموف کر رہا ہوں اور ہنڈ بہت ایسیلی ریموف ہو جا گا کیونکہ بیگرارن پیچے سیٹیک ہیں ایتنی کوئی ڈسپرز نہیں ہے سٹیٹ میں تھوڑا سا دماغ لکھنا پڑا ہے مجھے ہیں کیوں کیوں گا ایٹھا ہے ہنڈ اور فیس ریموف کر دوں گا اتنا اس کروں گا کہ لیفٹ سائٹ جو کرگی جو ہے وہ ریمو ہو جائے باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے رائٹ سائٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے زون کرنا پڑے گا اور یہ ہو گیا ایوہب آپ سب کو clone stamp tool use کرنا آتا ہو اگر آپ کو نہیں بھول چکے ہیں تو recording آپ کے پاس ہوگی 100% تو وہ review کرنے سے پہلے بڑا ایمپورٹنٹ افیکٹ ہے آپ کو آنا چاہیے آپ کے tip of the hand tip of the palm جس کو انہوں کہتے ہیں وہ آنا چاہیے تو اسے کافی فائدے ہیں یہ آہستہ آہستہ میں نے leg بھی ریموو کرنی ہے کچھ حد تک تو leg کو بھی ریموو کرنا ایمپورٹنٹ ہے میں leg ریموو کر رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے it doesn't have to be precise لیکن ایک background pattern نظر آجائے تو ایتنک اتنا کافی ہے اور ہمیں بس ٹوکر کی لیئر بھی ہے اور کلون لیئر بھی آگئی ہے تو دو لیئرز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہوگیا اور basically effect صحیح ہوتا ہے جب دونوں چیز isolate ہوئی ہوں اور nearly rename کر دیں اس کو تاکہ آپ بس idea اور ہم نے mask لگانے دونوں پر clone پہ بھی اور joker پہ بھی clone والے پہ fill حال کے لیے میں نے black کر دیا اب joker والا جو ہے اس کی ایک اور copy میں جاہیے ہوگی سب سے پہلے تو اس کو rename کر دیتے ہیں آپ اس کی ایک اور copy میں جاہیے ہوگی جہاں پہ اصل effect آئے اس کو نیچے لیائے اور اس کو rename کرتے ہیں لیکوی فائی ایفیکٹ جو کہ ہم یوز کرنے لگے ہیں joker لیکوی فائی تاکہ آپ کو یاد رہے ایفیکٹ کا نام کیا ہے filter پہ جائیں لیکوی فائی پہ جائیں اور ایک نئی ونڈو کھولے گی آپ کے سامنے اس ونڈو میں آپ نے پیرا چوز کرنا ہے warp ٹول والا اور پھر ڈریک کرنا ہے آرام اور آپ سے ڈریک کرتے رہے پریس اینڈ ڈریک تو کیا ہوگا لیکوی فائی ہونا شروع جائے یعنی کہ پھیلنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایفیکٹ کیا مین کور ہے جو کہ آپ کو آنا چاہیے بہت سیمپل ہے لیکوی فائی ونڈو پہ گئے اور filter پہ گئے اور پہ لیکوی فائی یوز ہو ہمیں ییلو نکال رہا اور آم رام سے تاکہ ییلو بھی ہمارے پارٹیکلز میں نظر آئے دو رام رام رفض کرتے رینڈوم نس آنی چاہیے clear cut straight lines نہ آئیں وہ بہت برہ لگتا ہے بعد میں تو رینڈوم نس آتی رہے کبھی اوپر کریں ہلکہ اور جتنا بھی لیفٹ تک لے کے جا سکے لے جائیں برش کی سیٹنگ سے رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سائز اور پریشر تو وہ جو ڈیفالٹ تھا میں اسی کو یوز کر رہا ہوں بھی اس میں میرا کام ہو رہا ہے ہاں ریڈیس میں میں انکریز اور ڈگریز کرتا ہوں گا وہ وہی بریکٹس آپ کے ہیں سکوئر بریکٹس رائٹ لیفٹ تو ان کو ابھی یوز کرتے رہے ہیں لیفٹ تک میں لے گیا ہوں کافی حد تک اور اور ای تنک یہ ہو گیا میرا سارا سکرین کینٹ تک اب یہ بیچ میں گیپ آ رہا ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں جب گیپ آ جائے تو بہت مشکل سے ریموو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنے کے بعد تو میکشور کریں کہ گیپ نہ آئے برا بھی لگتا ہے یہ ایک اور گیپ نظر آ گیا ہے سینٹر میں مجھے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی اتنا کرنا ہے کہ یہ بھی ایک رینڈم آج ہے تو ہی پر ڈوئن 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 ڈیس ڈیس لی کوئی فائی فی افیق جب تک یہ اند تک نہ چالا جائے اور رینڈم نس نہ آ جائے اور سارے کلرز نہ آ جائے بس یہ تین چیزیں ہیں ان کو اس دیان میں رکھیں آپ نے یہ گیپ آ رہا ہے اس کا اتنا ایشیو نہیں ہی ہے جگہ جگہ ریموو ہو جائے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے now i'm just adding randomness تاکہ وہ effect کے time پہ مسئلہ نہ دیں gaps remove ہو گئے randomness ڈال رہا ہوں اس میں ٹھیک ہو گئے press ok اب آپ کے پاس دو effects آگئے ایک isolated choker اور ایک پیچھے liquify دو layers آگئی ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو clone ہمارے پاس موجود ہے clone will act جب ہم remove کریں گے اپنی particles تو clone will be there to cover the background ٹھیک ہے اور جو choker liquify تھا اس کو بھی میں نے mask کو invert کر دیا black کر دیا invert میں کہا رہا ہوں mask پہ click کر کے ctrl i press کر رہا ہوں تو وہ white سے black ہو جاتا ہے ٹھیک ہے mask پہ جائیں ctrl i press کریں وہ black ہو جائے گا تو یہ میں نے use کیا shortcut لہذا آپ simply اس پہ black paint ڈال سکتے ہیں وہ pocket tool سے وہ ہو جائے گا اب ہم یہ brush effect use کرنا ہے تو ایک brush ہے میرے پاس یہ والا اور یہ brush میں آپ کو handle کروں گا اس class کے ساتھ ٹھیک ہے یہ by default photoshop میں نہیں ہوتا کریں گا تو یہ ہم کریں گے brush 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 کو میں set کر رہا ہوں اپرا رام رام سے کریں گا تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی جو ڈانگ ہیں اس پہ brush ہر کر کر ڈال رہا ہوں ملڈ پر اپنے شارٹ لیفٹ سائٹ جو ہے اس پہ brush ڈال رہا ہوں اور brush کا سائز میں نے ویری کرنا ہے یہ ایمپورٹرٹ ایس ایفٹ کے لیے brush کا سائز ویری کرنا ہے تاکہ رینڈمنس آتی رہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہینڈ ہے اور جو چیز پرومیننٹ ہی آپ نے ڈسپیر کرنی ہے اس پہ تھوڑا ایفرڈ ڈالیں اب میں brush چینج کر رہا ہوں اپنا اور brush چینج کرنے کے بعد اس کا میں تھوڑا سا اینگل چینج کروں گا ٹھیک ہے اینگل چینج کیا اگین وہی بات ہے کہ اس کی رینڈمنس آ سکے تو ملٹی پل کلک کرتا ہوں ایک سنگل کلک نہیں ہوتا ایک ہی جگہ پہ دو کلک کرتا ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں گا اور بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیں یہ ایک ilusion ہو جائے کہ جو جو کر ہے یہ اس کے پارٹس میسنگ ہیں اس کے کلرز میسنگ ہیں ٹھیک ہے تو برش کا سائز بس ویری کر رہا ہوں اور ملٹیپل کلکس کر رہا ہوں سائز بڑا کرتا ہوں پھر سائز چھوٹا کرتا ہوں اینڈ سو آن اب میں چاہتا ہوں کلون لیکی فائے والی لیئر پر اس پر بلیک ہے ماسک تو مجھے اس پر ماسک ڈالنا پڑے گا وائٹ سوری برش ڈالنا پڑے گا وائٹ لیکن ہم نے لیکی فائے ایفیکٹ شو کروانے ٹھیک ہوئی ہے تو شو کرانے کے لیے مجھے برش کلر وائٹ ہے اور اپنے برش برش کا اینگل جو ہے وہ مجھے چینج کرنا پڑے گا i think رائٹ سائٹ سے آنا پڑے گا بلکل رائٹ سائٹ سے آنگا میں اور اب اینٹر پرس کریں تاکہ ڈالو ختم ہو سکے کلر رب اس کا ہونا چاہیے وائٹ تاکہ ہم ویسیبل کریں اور سٹارٹ کلکنگ اس کا فیکٹ نہیں آرہا پرابلی اوکے سٹیپ ٹول آن ہوا اب ہے مجھے برش ٹول چاہیے تو میں بی پہ کلک کروں گا اب برش ٹول آ گیا اب میں اس پہ کلک کر سکتا ہوں وائٹ اب آپ کو نظر آرہا ہے کہ جیسے کہ اس کے پارٹیکلز باہر نکل رہے ہیں یہاں پہ بھی رینڈم نصر ٹوٹل یعنی کہ بیڑا برش کریں پھر چھوٹا برش کریں مکس این میچ اوپ بوٹ پارٹیکلز تب ہی اچھا افیکٹ آئے گا اور آہستہ جو گریپ گریپ پارٹ ہوگا اس میں زیادہ ہوگا جو دور والا پارٹ ہوگا اس میں کام ہوگا ٹھیک ہے اس میرے سینریو میں اس میں اُلٹا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ اپنے اپنے یوز کرنا ہے افیکٹ کہ کیا آپ کے دماغ میں ہے اور کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں برش چینج شروع گا اپنا اگین یہ والے برش میں آپ کو اس کلاس کے ساتھ ہی دوں گا ٹھیک ہے نا تو اپنے یہ برش فوٹو شاپ میں نہیں ہوتے یہ کرنا پر یہ خود سے دیزائن ہوئے برشز ہیں کسٹمائز برش جن کو کہتے ہیں اور ان کی انسٹالیشن بہت آسان ہے تو وہ بھی بتا دوں گا تو اب آپ کے سامنے نطر آ رہا ہوگا کہ یہ ڈسپرس ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ایفیکٹ میں رینڈم نس لا رہا ہوں میں برش میکسیم کر کے ملٹی پر کلک سلا رہا ہوں تو اب ماسک انورٹ کرنا ہے کلون والا تاکہ بیک گراؤنڈ نظر آسکے اور یہ اب جو شوز ہیں اس پہ اچھا خاصتہ مجھے لائن نظر آ رہی ہے تو یہ میں ریموو کرنا چاہوں گا تو جب آپ دیکھ سکتے ہیں شوز پہ لائن نظر آ رہی ہے اس کو ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اس سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ بڑھانا چاہوں گا جو کی گریڈینٹ ہوگی جس تو گیف امور آئیڈیا کہ کہاں پہ کیسا ایفیکٹ لگ رہا ہے تو میں اس کو ریڈیل دوں گا اور گریڈینٹ کلرز چیوز کروں گا سیمپل بیسک سے سٹارٹ کروں گا بلیک ان وائٹ سے اور کلر چینج کرنا ہے نیچے والے پہ کلک کریں بلیک پہ کلک کریں ہلک ایسا گریڈ ٹون دے دیں پریس اوکے اینڈ پریس اوکے اینڈ ریورس کر دیں تاکہ ایک ڈاکل آئیڈیا باہر آئے دوسرا سکیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اینگل میں سیرو دوں گا ٹھیک ہو گیا اینگل زیرو دے دیتی ہے یہ گریڈینٹ پیٹرونڈ آگئی تو یہ فائنل پروڈکٹ ہمارا بند سکتا ہے لیکن میں اس کو یہ وال پیپر کے ساتھ ہی ڈال دوں گا پیچھے یہ صرف ریفرنس کے لیے ایک اور ماسک میں نے create کیا ہے تاکہ میں جوتوں کو fix کر سکوں liquify والے لیئر میں میں نے ایک اور ماسک ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے brush select کیا ہے soft edge brush ٹھیک ہے اور یہ میں اس کو remove کرنا شکر کر رہا ہوں make sure کہ آپ نے new layer پر کلک کیا اور black brush پکڑا ہو تو یہ ہم height کرنا شکر کر رہے ہیں ہلک ہلکا سا effect دیں گے تاکہ اتنا dark hard edges نہ ہوں brush کے تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد بس ہی تھوڑی سی correction میں کر رہا ہوں مطلب کہ یہ آپ کو بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ brush کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں prominent ہو جاتی ہیں تو یہ آئسا آئسا اپنے brush tool کے ساتھ masking کے ساتھ میں brush tool کے ساتھ یہ میں چھوڑی سی صاف کرنی ہے اور minor details میں صاف کر رہا ہوں as such کچھ اور نہیں کر رہا صرف layer mask use کر کے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس پورے process کی تو آپ feel free to ask whatsapp پہ تو یہ بالکل feathering effect پہ دے رہا ہوں nothing much کوئی اس میں اور technical چیز نہیں میں استعمال کر رہا صرف اور صرف feathering دے رہا ہوں masking کے ساتھ ٹھیک ہے i think that will work اور اور اب میں background height کروں گا اور real ball paper لے ہوں گا اب میں نے کھوٹ چیز نوٹ کیا کہ میری thais پہ جو چکر کی تھائی ہے sorry اس میں gaps لانے تو ہمیں gaps لے کے آ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے گے اس کی pen جو چکر کی لے پہ جاؤں گا brush tool پہ جاؤں گا وہیں brush use کروں گا explosion مالا angle set کروں گا اور enter press کروں گا اور اب میں اس کی تھائیز ریمووو کار رہا ہوں لیکٹ ریمووو کار رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ gaps زیادہ آ سکیں کیونکہ جو gaps بنیں گے وہ ہی particle بنیں گے باتے لگر دیکھا جائے concept جو ہے تو وہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے سو یہ ہو گیا ہمارا کمان یہ before and after I am satisfied with this ٹھیک ہے تو میرے خواہد میں یہ effect complete اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو background کو black and white کریں گے تاکہ تھوڑا سا effect آسکے ctrl shift u کے ساتھ میں نے black and white کر دیا پھر layers کا effect ڈال ہے adjustment layer اور اس کو تھوڑا سا correct کی ہے میں نے blue decrease کروں گا تاکہ yellowish tint سی آئے and that's it ہمارا جو overall effect ہے وہ prominent ہو گیا ٹھیک ہے وہ اس لیے effect black and white کی ہے تاکہ جو dispersion effect ہے وہ تنظر آ جائے اور black میں میں black layer ڈالی ہے اور پھر اس capacity میں کم کر رہا ہوں again it's optional ضرورت نہیں ہے اس کی مسیح تھا کہ اتھوڑا prominent ہو جائے ہے اتھوڑا